بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کی بہن ناچیز کا آپ کو سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ آج جب میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے حدیث مبارک سے شروع کروں گی اور پھر اس کے بعد ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی جس کے حلال کا نفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الشان ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس پہاڑوں کی مصر نیکیے ہوں گے یعنی اتنی زیادہ نیکیے ہوں گے یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو اڑتی ہوئی خات میں بدل دیں گے پھر انہیں جہنم میں پھیک دیا جائے گا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا تو آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اشارت فرمایا وہ نماز بڑھتے زکاہ دیتے روزہ رکھتے اور حج بھی کرتے ہوں گے لیکن جب انہیں کوئی حرام چیز حرام مال پیش کیا جائے گا تو اسے لے لیتے ہوں گے اور حرام مال کا استعمال کرتے ہوں گے تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کے امال کو مٹا دیا آپ خود سوچیں کہ حرام کی کتنی بڑی باد آج آپ کو پتا لگی ہے کہ اگر آپ کو کوئی حرام دیتا ہے یشور دیتا ہے اور پھر بھی اگر آپ لے لیتے ہو آپ کو پتا ہونے کے باوجود بھی آپ لے لیتے ہو تو کتنی بڑا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کی تمام نیک ہیں عجل عظیم نعمت رحمت ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اسی کے لئے چھوٹا سے ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اگر ایسا کبھی وقت آیا ہے یا آپ نے ایسا رہے کام کیا ہے تو صرف استغفراللہ 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 پڑھتے رہا اگر اسو اس میں کے شام تک نہیں تو اپنے دین میں تیتیس مرتبہ استغفراللہ ضرور پڑے تو یقین مانیں کبھی بھی رزق کی کمیہ آپ کے گھر نہیں آئے گی انشاءاللہ حلال رزق آئے گا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ رزق ہوگا تو الحمدللہ اس میں برکت پڑے گی اور برکت اور رحمت آپ کے گھر میں داخل ہوگی کوئی شروعوں کے پاس رزق تو بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا دلی کل بھی سکون نہیں ہوتا تو یقین مانے کے بہت نایاب توفہ ہے ضرور پڑے گی اگر آپ کو اس پہن کو بھی یاد رکھے گی اجازتیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ